آگے بڑھتے حلدوانی میں ہنسا کے بعد بڑی سنکھا میں لوگوں کا پلائن ہو رہا ہے بنبولپورا علاقے میں کچھ مہیلاؤں سے زی میڈیا کی ٹیم نے ایکسکلوزیب باتچیت کی انہوں نے بتایا کہ وہ یہاں سے جا رہے ہیں اس سمیں ہم بنبولپورا کے اسی شیطر میں ہیں جہاں کرفیو لگا ہوا ہے اور تمام لوگ جو ہیں وہ کئی سارے لوگ ایسے ہیں جو یہاں سے باہر کی اور جا رہے ہیں ہم بچوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو بچے بھی یہاں سے باہر کی اور جا رہے ہیں نصرین میرے ساتھ ہیں ان سے میں بات کرنے کو کوشش کرتا ہوں میڈم کیا نام ہے کہاں رہتے ہیں آپ لوگ جی بمبولپورا میں رہتے ہیں ہمارے سامنے بگی چیکر نہیں کل ہم گھر دروازے بند تھے ہمارے وہ گھروں میں سے کھچ کھچ کے لے گئے ہمارے آدمیوں کو اب بتاؤں ہم چھوٹے چھوٹے بچے کہاں جائیں کہ کہاں رہیں گے گھروں میں بھی ہمیں سیفٹی نہیں مل پا رہی ہم بہت پر ہی تو کیا کیا کہنا تھا ان کا کیا جب پتھر باجی آگ جنی ہوئی اس میں شامل تھے اس طائب سے ہمارا کوئی ہاتھ نہیں ہے ہم تو گھر میں بیٹے پہ تھے جب پتھر باجی ہوئی ہم اپنے گھر میں تھے بچے بھی ہمارے گھر میں تھے ہمارے دروازہ بند تھا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون تھے کون لوگ تھے کنوں نے پتھر باجی کری ہمیں کوئی مطلب نہیں تھے آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں اب کیا نام ہے آپ کو آپ بھی وہی رہتی ہیں ہمیں وہی رہتی ہیں اتنی بری طریقے سے مارا تھا کہ اور سے ان کے آدمیوں کے اوپر گر گئی جب بھی بری طرف ہوتی بری طرف چیگ رہی تھی کہ عورتوں کے ہاتھ پیر بھی توڑ دیا ہمارا کو کوئی نہیں ہے کیا کریں گے کیا کریں گے روز کمانا روز کھانا ہمارا بڑی آدمی میرا لڑکا نہیں ہے کوئی میرا لڑکا بائی سال کا تھا وہ گھتم ہو گیا آپ بھی جا رہی ہیں کیا یہ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنی جگہ چھوڑ کے رشتہ داروں میں جا رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے اس کے بعد اب بچوں کے لئے دکھت یہ ہے کہ آخر کار بچوں کا پالن پوشن کیسے کریں گے اس لئے تمام لوگ یہاں سے اب دوسرے جگہ دوسرے جو رشتہ دار ہیں ان کی اور جا رہے ہیں کیمرا پرسن امریش بھٹ کے ساتھ سوریندر رسیلا